السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ سلام کا جواب کامنٹ میں ضرور لکھیں گے اس سبق میں ہم جماعت حفتم سماجی لیم سے مختلف اقسام کے نقشوں کا متعلیہ سبق کا متعلیہ کریں گے پہلا سوال ہے اگر آپ ہیدراباد سے بھوپال سفر کر رہے ہیں تب آپ کون سی سمت سفر کر رہے ہیں اس سبق میں سفا نمبر دو پر چار سمتوں کا ذکر ہے پہلا ہیدراباد سے بھوپال دوسرا لکھنوں سے چننائی تیسرا ممبئی سے بھونشور چوتا کوہیما سے جائپور یعنی ان شہروں کے درمیان میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کس سمت سفر کر رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہاں پر سوال ہے ہیدراباد سے اگر آپ بھوپال سفر کر رہے ہیں تو آپ کون سی سمت سفر کر رہے ہیں اور اس کا صحیح جواب ہے شمال ہیدراباد سے دلی بھی شمال کی جانی بھی آتا ہے اس طرح سے لکھنوں سے چننائی ممبئی سے بھونشور کوہیما سے جائپور جن کا ذکر سبخ میں صفحہ نمبر دو پر ہے ان کے تعلق سے بھی آپ ان کی سمتوں کا بھی آپ مطالعہ کر لیں اگلا سوال ہے ہس بزیر تلنگانہ کی سرحدی ریاست نہیں ہے کرناٹک، چھتیزگر، مہاراشترا یا مدھیا پردیش صفحہ نمبر دو پر تلنگانہ کی سرحدوں کا ذکر ہے کہ تلنگانہ کے شمال میں کونسی سرحد ہے جنوب میں کونسی ہے، مشریق میں کونسی ہے، مغرب میں کونسی ریاست ہے ان ریاستوں کے تعلق سے سوالات بنتے ہیں جس کے لئے آپ کو لازمی ہے کہ سبق میں جو موجود نقشہ ہے جس میں ریاستوں کا ذکر ہے ان ریاستوں کو تعلق سے معلومات آپ کو اکھٹا کرنا ہوگا کہ کونسی ریاست کہاں پر ہے اور کونسی ریاست کی سرحد کس ریاست سے ملتی ہے اگر آپ یہ مطالعہ کر پاتے ہیں تب آپ سمتوں سے بھی واقف رہیں گے اور سرحدوں سے بھی واقف رہیں گے سوال یہاں پر اس طرح سے ہے کہ حسبزل تلنگانہ کی سرحدی ریاست نہیں ہے اور اس کا صحیح جواب ہے مدیہ پردیش مدیہ پردیش تلنگانہ کی سرحدی ریاست نہیں ہے آپ یہاں پر نقشہ دیکھیں نقشی کے اطراف جو ریاستیں ہیں ان ریاستوں کے تعلق سے آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ کونسی ریاست کونسی سمت میں ہے اس کو آپ اچھی طرح سے ذہنشن کر لیں اگلا سوال ہے ایکسا بلندی والے مقامات ملاتے ہوئے کھینچے جانے والے خطوط کیا کہلاتے ہیں ارتفاعی خطوط ہائیتی لکی رہے ہیں ستہی خطوط یا اے اور بی یہ سبق مکمل طور پر انہیں اسی سوال کے اطراف ہے اور اس کا صحیح جواب ہے اے اور بی یعنی ایکسا بلندی والے مقامات ملاتے ہوئے کھینچے جانے والے خطوط ارتفاعی خطوط کہلاتے ہیں یا ہائیتی لکی رہے کہلاتے ہیں مکمل سبق اسی کے تعلق سے ہے یہاں پر آپ ارتفاعی خطوط کے تعلق سے پانچ اہم نکات کو ذہنشن کر لیں پہلا یہ کہ یہ ایکسا بلندی والے مقامات ملاتے ہوئے کھینچے جانے والے خطوط ہیں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ارتفاعی خطوط جہیں وہ ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے تیسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ ارتفاعی خطوط کیا درمیانی فاصلہ زمینی منظر پر منحصر ہوتا ہے چہتی اہم بات اگر زمین کا ڈھلان بلند ہو تو ہائیتی لکی رہیں خریب ہوں گی اور پانچ بھی اہم بات کہ اگر زمین پست ہو تو ہائیتی لکی رہیں ایک دوسرے سے دور ہوں گی آپ پریشان نہ ہو میں نے ان نکات کو اس ویڈیو کے اختتام پر پھر سے اس کو لکھا ہے آپ وہاں سے نوٹ کر لے سکتے ہیں یہ سوالات کے علاوہ جو اہم نکات ہیں ان تمام نکات کو میں نے آخر میں کور کیا ہے آپ ویڈیو کو ان تک دیکھیں اور وہ تمام نکات کا وہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے زمین کے مختلف حصوں کو ظاہر کرنے والا نقشہ کیا کہلاتا ہے کون سا نقشہ کہلاتا ہے سیاسی نقشہ تبعی نقشہ موسمی نقشہ یا A اور B اور اس کا صحیح جواب ہے تبعی نقشہ تبعی نقشے میں زمین کے مختلف حصوں کو ظاہر کیا جاتا ہے اگلا سوال ہے زمین پر بلند مخامات کی پیمائش کس کی مدد سکھی جاتی ہے سبق میں بلند مخامات کی پیمائش کے تعلق سے ہی زیادہ تفصیلات ہیں تو سوال اس طرح سے ہے کہ زمین پر بلند مخامات کی پیمائش کس کی مدد سکھی جاتی ہیں آپشن A ہے زمین کی سطح سے آپشن B ہے پہاہاڑ کی انچائی سے آپشن C ہے ستے سمندر سے اور آپشن D ہے تبعی نقشے سے اور اس کا صحیح جواب ہے ستے سمندر سے یعنی زمین پر جو بلند مخامات ہیں ان کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ ستے سمندر سے ہوتی ہے حالانکہ ستے سمندر کا تائیون کرنا بہت مشکل کام تھا دشوار کام تھا سائنس دانوں نے ستے سمندر میں کہ جو مدوجزر کی وجہ سے جو نشیب و فراز آتے ہیں ان نشیب و فراز کا ایک اوسط لیا ہے اور اس اوسط کو ستے سمندر خرار دیا ہے اسی ستے سمندر سے زمین پر بلند مخامات کی پیمائش کی جاتی ہے امید ہے کہ آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک ضرور کیا ہوگا ویڈیو اور ہے آپ اس کیپ نہ کریں حقیقت یہ ہے کہ اردو میں جو ایجیوکیشنل ویڈیوز بنائے جاتے ہیں ان پر ویوز بہت کم ملتے ہیں بہت کم ویوز ملتے ہیں کیونکہ پڑھنے لکھنے والوں کا ویڈیو ہے جو روزگار پر مبنی ہے اور اس کو دیکھنے والے تمام مسلم سماج اور اردو کے مستقبل کی امید ہیں آپ تمام سے گزارش ہے کہ ویو کم ہی سہی لیکن جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اگر آپ اتنے لوگ لائک بھی کر دیں تو حسلہ افضائی ہوگی یعنی جتنے زیادہ لائک اس ویڈیو کو ملیں گے اتنا جلدی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ اگلا سوال ہے لیبیا کون سے سہرہ میں واقع ہے اس سبق کے صفحہ نمبر ایک پر چار تصاویر ہیں ان تصاویر میں ایک ہے لیبیا کا ذکر ہے دوسرے میں برازیل کا ہے تیسرے میں انتارتیکا کا ہے اور چہتے میں کرناٹک کے مغربی گھاپ میں جو سدہ باہر جنگلات ہیں ان جنگلات کے تعلق سے یہ تمام نکات میں نے اس ویڈیو کے اختتام پر نوٹ کیے ہیں آپ وہاں سے لکھ لے سکتے ہیں سوال اس طرح سے کہ لیبیا کون سے سہرہ میں واقع ہے سہرہ اے عرب سہرہ اے گو بی سہرہ ریگستان یا کالہ ہری ریگستان اور اس کا صحیح جواب ہے سہرہ ریگستان لیبیا جو ہے سہرہ ریگستان میں آپ یہاں پر میعب دیکھیں لیبیا کہاں پر ہے لیبیا کے پڑوس میں کون سے ممالک ہیں آپ نقشوں کا متعلق کرتے رہیں عام طور پر نقشوں کے متعلقہ جو ازبار ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے حالانکہ ایک سوال ضرور نقشوں کے متعلقے سے پوچھا جاتا ہے اگلا سوال ہے تمام سمندروں کی ستہ ایک سا کیوں ہوتی ہے آپشن اے ہے کیونکہ سمندر تمام دنیا میں ہوئے ہیں آپشن ڈی ہے بی اور سی یعنی تمام سمندروں کی ستہ ایک سا کیوں ہوتی ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سا بلندی والے مقامات ملاتے ہوئے جو خطوط کھینچے جاتے ہیں ان کو ارتفاعی خطوط کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ستے سمندر کے بارے میں پڑھا اب سوال اس طرح سے تمام سمندروں کی ستہ ایک سا ہوتی ہے اگلا سوال ہے مسل کا پھیلاؤ کیا ہے آپشن اے میڈین سری لنکا آپشن بی مانٹین سی آئند لائن آپشن سی میپ سپورٹ لائن آپشن دی مین سی لیول اور اس کا صحیح جواب ہے مین سی لیول مسل کا پھیلاؤ مین سی لیول ہوگا اور یہ ستے سمندر کا اوسط ہے ستے سمندر کا تائیون کرنے جب تائی کیا گیا تب سمندر کا جو مدو جزر ہے جس سے آنے والے نشوب و فریز ہیں ان کا جو اوسط لیا گیا اس کو مسل کہا گیا یہ مسل دراصل ستے سمندر کو ظاہر کرتا ہے جس کے بنیاد نمبر ایک پر جو چار تصابیر ہیں اس میں سے سوال ہے اور اس کا صحیح جواب ہے کو کانا ساحل یہ برازیل میں ہے آپ کامنٹ میں بتائیے برازیل کون سے بریا زم میں ہے آپ یہ کامنٹ میں لکھ بتائیں اگلا سوال ہے تلنگانہ میں گوداواری کا ڈھلان کس سمت میں گوداواری کے تعلق سے اس سے پہلے بھی ایک مکمل ویڈیو بن چکی ہے جس میں گوداواری کی شروعات اور تلنگانہ میں گوداواری کس مقام سے داخل ہوتی ہے اور کہاں کس سمندر میں جا کے ملتی ہے گوداواری پر بننے والے تمام ڈیام اس کا ذکر پچھلے ویڈیو میں ہم نے بنایا ہے آپ وہاں سے ضرور دیکھ لیں جو کہ تیٹ کی تیاری کے لئے بنایا گیا تھا سوال یہاں پر اس طرح سے تلنگانہ میں گوداواری کا ڈھلان کس سمندر میں ہے مشرق مغرب شمال یا جنوب اور اس کا صحیح جواب ہے مشرق یعنی گوداواری کا ڈھلان ہے مشرق کی جانب ہے کرشنا کا ڈھلان بھی مشرق کی جانب ہی ہے اگلا سوال ہے سوال ختم ہوئے یہاں سے تمام وہ نکات جو اہم ہیں جو سوال بننے سے رہ گئے ہیں یا سوالات کی تشریح میں آئے ہیں ان تمام اہم نکات کو میں نے یہاں پر نوٹ کی آئے آپ چاہیں تو اس کو لکھ لے سکتے ہیں پہلا ہے ارتفاع خطوط ایکسان بلندی والے مقامات کو ملانے والے خطوط ہوتے ہیں دوسرا ارتفاع خطوط کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے وہ زمینی منظر پر منصر ہوتا ہے تیسرا اگر زمین کا ڈھلان بلند ہو تو ارتفاع خطوط خریب ہوں چوتہ اگر زمین پست ہو تو ارتفاع خطوط ایک دوسرے سے دور ہوں گے پانچ ارتفاع خطوط ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے یہ پانچ اہم نکات ہیں جو ارتفاع خطوط کے تعلق سے ہیں ارتفاع خطوط کو ہائیتی لکیریں بھی کہا جاتا ہے اور اہم نکات یہ ہیں کہ بلند مخامات کو بتانے والے نقشے سڑک یا باند کی تعمیر میں مدد ہوتے ہیں یعنی نقشے میں جو بلند مخامات کو بتا جاتا ہے اس کی مدد سے سڑک یا باند کی تعمیر میں مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ کتار چڑھا والے خطے میں سڑک کی تعمیر میں بھی یہ نقشے مدد دیتے ہیں اور باند کی تعمیر کے وقت زیر آب آنے والے علاقہ بھی اس میں ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کس بلندی پر باند تعمیر کیا جائے تو اس کے بیک بیک وارٹر جو ہوگا یعنی کتنا علاقہ زیر آب آئے گا اس سے بھی اندازہ کرنے مدد ملتی ہے کون سے نقشوں سے بلند مقامات کو بتانے والے نقشے سے جو ہے زمین کی خصوصیات سمجھنے مدد ہوتی ہے صفحہ نمبر ایک پر چار تصاویر اہم یہ ہے کہ کوکانہ ساحل جنوب امریکہ کے برازل میں واقع ہے اور لیبیا جو ہے آفریخہ کے سہرہ ریگستان میں واقع ہے اور بریازم انٹارٹکہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور گودا وری کا ڈھلان جو ہے تلنگان آن کے مشرق کی جانب ہے زمین پر بلند مقامات کی پیمائش ستے سمندر مالا نقشہ تباہی نقشہ کہلاتا ہے تلنگانا کی جو سرحدی ریاست ہیں وہ کرناطک اندھا پردیش مہاراشترا اور چھتیز گڑھ ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند ضرور آیا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور جنہوں نے سبسکرائب اور سبسکرائب